السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بڑے عجیب لمحات تھے جب عمراء غزنی نے نظام شاہ رحمت اللہ علیہ کو محمود کے ساتھ شاہی رج سے نیچے اترتے اور پھر عمارت کے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہر طرف ایک شور سا برپا تھا کہ نظام شاہ تشریف لے آئے امیر سب اکتگین نے یہ آوازیں سنی تو دورتا ہوا دروازے کے قریب پہنچا اور انتہائی آجزانہ انداد میں جھک کر نظام شاہ رحمت اللہ علیہ کا استقبال کیا خوش رہو نظام شاہ نے رسمی انداد میں والی غزنی کو دعا دی اور تیزی سے اس مسند کی طرف بڑھنے لگے جسے نہایت پرتکلف انداد میں سجایا گیا تھا محمود سر جھکائے نظام شاہ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اہل محفیل حیرت و سکوت کے عالم میں اس مرد آزاد کو اپنے قریب سے گزرتے دیکھ رہے تھے جو کسی رسم شاہی کا پابند نہیں تھا اور جس نے بڑی بینیازی سے اقتدار کی تمام کافرانہ روایتوں کو پامال کر ڈالا تھا دولت کے نشے میں بندبست بعض شرکائے محفیل کی نظریں نظام شاہ کے بوسیدہ اور غبار آلود لباس پر پڑی تو وہ دمسخور کے ساتھ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے یہ ہے ولی اہد غضلی کا شیخ مگر جب ان بدمستوں نے نظام شاہ رحمت اللہ علی کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کی کثیف اور غلیز روحیں لرزنے لگی کچھ دیر بعد نظام شاہ رحمت اللہ علی نے خطبہ نکاح پڑھا قراب کا عجیب انداز تھا اہل محفیل کو معصوص ہو رہا تھا جیسے ان کے دل سینوں سے کھنچے جا رہے ہیں خطبہ نکاح کے بعد نظام شاہ رحمت اللہ علی نے آباد بلند محمود کی درادی عمر اور بلند اقبالی کے لیے دعا کی پھر اپنی نشست سے اٹھ کر محمود کو گلے سے لگایا اور ولی اہد غضلی کی پہشانی کو طویل بوسا دیا اس کے بعد اپنے کاندھے سے رومال اتار کر ولی اہد غضلی کے سر پر باند دیا یہ ایک درویش بے سرو ساما کی طرف سے تمہاری شادی کا تحفہ ہے اگر ہو سکے تو اس کی حفاظت کرنا نظام شاہ رحمت اللہ علی نے بہت آہستہ لہجے میں کہا اور واپس جانے کے لیے مڑے شیخ ابھی تو شرکت طعام باقی ہے محمود نے گھبرا کر کہا مجھے یہ غضائیں حضم نہیں ہوتی نظام شاہ رحمت اللہ علی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا ویسے بھی کچھ بھوکے میرا انتظار کر رہے ہوں گے میں ان کے بغیر کھانا نہیں کھاتا شیخ آپ ذرا ٹھہریں میرے خدمتگار شاہی سواری میں آپ کو مسجد تک پہنچا دیں گے محمود نے نظام شاہ رحمت اللہ علی کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کہا نہیں فرزن ابھی یہ پاؤں سلامت ہیں نظام شاہ رحمت اللہ علی نے مسکراتے ہوئے کہا دیر سے سہی مگر اپنی منزل تک پہن جاؤں گا نظام شاہ رحمت اللہ علی کا جواب سن کر محمود اداس ہو گیا وہ جانتا تھا کہ شیخ کی مرضی کے بغیر ان سے کوئی بات تسلیم نہیں کرائی جا سکتی تھی پھر امیر سبکتگین اور ولی اہد غزنی نظام شاہ رحمت اللہ علی کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آئے دروازے سے قدم باہر رکھتے ہی نظام شاہ رحمت اللہ علی مڑے اور والی غزنی سے مخاطب ہو کر بولے امیر محترم آپ کو اپنے فرزند کی شادی مبارک ہو نظام شاہ رحمت اللہ علی کے لہجے میں بڑی عجیب سی خریش تھی جسے والی غزنی بھی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا یہ سب شیخ کی دعاوں کا صدقہ ہے امیر سبکتگین نے خفیف سے لہجے میں کہا فرما روائے غزنی نظام شاہ رحمت اللہ علی کی بات کا مفہوم سمجھ گیا تھا اللہ تمہیں اور تمہاری اولاد کو مزید کام رانیاں بخشے یہ کہہ کر نظام شاہ رحمت اللہ علی آگے بڑھ گئے امیر سبکتگین اور محمود کچھ دیر تک نظام شاہ رحمت اللہ علی کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے پھر وہ مرد قلندر ان کی نظروں سے اوجل ہو گیا پورے شہر غزنی میں جشن کا سما تھا مگر نگار خانم کا گھر ایک خاموش ماتم قدہ بن کر رہ گیا تھا اس رات نظام شاہ رحمت اللہ علی کے اسرار کے باوجود نگار خانم نے کھانا نہیں کھایا نتیجتاً باقی افراد کو بھی بھوکا رہنا پڑا نگار خانم رات بھر روتی رہی اور نظام شاہ رحمت اللہ علی اس طرح خاموش بیٹھے اسے دیکھتے رہے جیسے اپنی بیٹی کو تسلی دینے کے لیے ان کے پاس کوئی لفظ باقی نہ رہا ہو پھر جب غزنی کی فیضاؤں میں آدان فجر کی گونج سنائی دینے لگی تو نظام شاہ رحمت اللہ علی سورہ رحمان کی یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے بس وہی ایک ذات ذو الجلال والاکرام باقی رہنے والی ہے دوسرے دن غزنی کے تمام وراروں کی بے گمات محمود کو شادی کی مبارک بات اور قیمتی نظریں پیش کر رہے تھے پھر جب ولی آد غزنی کو اپنی خواسوں کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ نگار خانم بھی مبارک بات دینے کے لیے حادر ہوئی ہے تو محمود بے قرار ہو گیا اس نے فوراں ہی تمام عمراء کو روک دیا اور نگار خانم کو تنہائی میں طلب کر لیا محمود کو سکتہ سا ہو گیا نگار خانم ایک معمولی لباس پہنے کھڑی تھی اور طویل غربت و افلاس کی زندگی گزارنے کے سبب اس کے دلکش خد و خال بجھ کر رہ گئے تھے یہ تم ہو نگار خانم ولی آد غزنی نے انتہائی شکستہ لہجے میں کہا ہاں یہ میں ہی ہوں نگار خانم نے باوقار انداز میں مسکراتے ہوئے کہا میری شکل میں دوسرا کون ہو سکتا ہے میں بہت مجبور تھا نگار خانم بہت مجبور محمود کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے تھے میں ولی آد غزنی کی مجبوریوں کا مذاق اُنانے نہیں آئی ہوں نگار خانم بہت آہستہ بول رہی تھی مجھ پر آپ کا ایک قرض تھا سوچا کہ مرنے سے پہلے اس قرض کی ادائیگی کر دوں کیسا قرض محمود نے گھبرا کر پوچھا شادی کی مبارک بات کا قرض نگار خانم نے ٹھہر ٹھہر کر کہا اللہ ولی آد غزنی کو ہر مہاج پر کامران و بامراد رکھے تمہیں معلوم ہے کہ اس شادی سے مجھ پر کیا گزری ہے یہ کہتے کہتے محمود کے چہرے پر عذیتِ قرب کی گہری پرچھائیاں لرزنے لگی تھی میری بیوی نے میرے چہرے کے داغوں کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ناپسند دیدگی کے رنگ اُبھر آئے کاش وہ میرے دل کی طرف دیکھتی میرے دماغ پر نظر کرتی مگر اس نے ایسا نہیں کیا وہ ایک عام سی عورت ہے ظاہر پرست عورت اس کی نگاہیں میری بدصورتی پر تانہ زن ہیں مگر زبان مجبوریوں کی زنجیر میں جکڑی ہوئی ہے تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی نگار خانم آہنی آساب رکھنے والا فاتح آج ایک شکست خوردہ انسان کی طرح رو رہا تھا ایک تم ہی تو تھی جو میرے دل کی طرف دیکھتی تھی محمود کی شکستہ حالت دیکھ کر نگار خانم بھی رونے لگی میں آپ کو چھوڑ کر کہاں گئی ہوں شدتِ جذبات سے نگار خانم کی آواز لرز رہی تھی میں آج بھی حالات کے گرد و غبار میں اٹی ہوئی اس راستے بر بیٹی ہوں محمود ابھی کچھ کہنا چاہتا تھا کہ نگار خانم درمیان میں بول اٹھی اپنی زندگی کے عظیم تر مقصد کی طرف دیکھئے تنگ دل اور کم نظر عورتوں کی رفاقت آپ کا مقصد حیات نہیں یہ کہہ کر نگار خانم چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر ٹھہر ٹھہر کر بولی مجھے افسوس ہے کہ میں اس پرمسرت موقع پر آپ کی خدمت میں کوئی قیمتی نظر پیش نہ کر سکی میں اصد شرازی کی بیٹی ہوتی تو ولی اہد غزنی کے شایان شان تحفہ پیش کرتی مگر حضور والا کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نظام شاہ رحمت اللہ آلے کی بیٹی ہوں اور نظام شاہ رحمت اللہ آلے ایک محنت کش مزدور ہیں مجھے گردش روز و شب نے یہ راج سمجھا دیا ہے کہ بارگاہ شاہی میں ایک مزدور کے تحفے کو شرف قبولیت حاصل نہیں ہوتا اس لیے چند دعائیں ہی میرا سرمایہ ہیں اور میں وہی دعائیں آپ کی نظر کیے جا رہی ہوں یہ کہہ کر نگار خانم واپس جانے کے لیے مڑی مگر چند قدم آگے پڑھنے کے بعد یکا یک پلٹے اور محمود کو مخاطب کرتے ہوئے بولی بے شک آپ ایک بڑے فاتح بڑے جنگجو اور بڑے مدبر ہیں مگر پھر بھی ایک کمزور عورت کی یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ زندگی کے بازار میں دل کی دکان کھولنے والے بڑا نقصان اٹھاتے ہیں یہاں پتھروں کے سودا گر ہیں دل کا خریدار کوئی نہیں ہی